بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے تو جی آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی یونیک سے فرنچ فرائز یہ فرنچ فرائز ہم آلو سے نہیں بلکہ بینگن سے بنائیں گے یہ چھوٹے بڑو سب کو بہت ہی پسند آئیں گے اور یقین مانیں کہ کوئی بھی گیس نہیں کر پائے گا کہ اس کو اپنے بینگن سے بنائیں یہاں ہم نے دو بینگن لے لی ہیں بینگن کی جو اوپر کی سکین ہے یہ ہمیں روموف کر دینی ہے یہ فرائز جب میں نے اپنی بیٹی کو کھلایا تو اس کو پتہ ہی نہیں لگا وہ ارنا بینگن نہیں کھاتی تو اس نے اتنے شوق سے یہ فرائز کھائنا ہے بینگن کے اچھا یہاں میں نے بینگن کی جو اوپر کی سکین تھی وہ روموف کر دی ہے اب اس کو ہم فرائز کی طرح کٹ کر لیں گے ساتھی ساتھ پانی میں ڈالتے جائیں گے نہیں تو پھر بینگن آپ کو پتہ کالے ہو جاتے ہیں تو جی میں سارے بینگن اسی طریقے سے کٹ کر لوں پھر میں آپ کو اس کا نیکس سٹیپ بتاتی ہوں تو جی ہم نے سارے بینگن دیکھیں اس طریقے سے کٹ کر لیں اب ان کو اچھی طریقے سے واش کر لیں گے یہاں میں نے واش کر کے اس کو ایک چھنی میں رکھ دیا تاکہ اس کا پانی اچھی طریقے سے ڈرائے ہو جائے اب ان کو نکال لیں گے ایک باول میں تاکہ اس میں ہم مسالہ اچھی طریقے سے لگا سکیں یہاں ہم نے لیا ایک انڈا انڈے کو اچھی طریقے سے پیٹ کے جو ہیں ہم اس میں بینگنوں میں اس کو شامل کر دیں گے تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے اس میں یہاں میں دو بینگن کے حساب سے لگا رہی ہوں آپ اپنے مرضی سے ارجسٹ کر لیجے گا ون فورتھ ٹی سپون ہم اس میں کٹیوی مرچے ایٹ کر دیں گے ون فورتھ ٹی سپون ہی پیسیوی مرچے ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں گے فور سے فائف ٹیبل سپون بھر کے اس میں ہم میدہ ایٹ کر دیں گے تاکہ اس میں ایک اچھی سی بینگن آ جائے اگر اس کی بینگن کے حساب سے آپ کو میدہ کم لگے تو آپ اس میں اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں بینگن اچھی سی ہو گئی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ بھی بعد میں ایٹ کی ہے یہاں میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے اچھا اب یہاں پہ ہم نے ایک ایک بینگن کو لیدہ لیدہ کر کے ڈالنا ہے اکٹھے نہیں ڈالنا تاکہ اس کی پروپر فرائز والی لوک آئے میں اس کو تین سے چار بیچز میں فرائی کروں گی تو جی یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کتنا اچھا کلر آیا ہے یہ بالکل آلو کی فرائز ہی لگ رہی ہے اور یقین مانے یہ کھانے میں بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے بینگن کے فرائز بنائے ہیں تو جی میں سارے بینگن اسی طریقے سے فرائے کر لوں گی پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو جی ہاں ہمارے بہت ہی تیسٹی سے برنجل ایک فرائز بن کے ریڈی ہیں یہ گرین سوس اور ریڈ سوس بھی میں نے گھر میں ہی بنائی ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیے گا اور اس کو ایک دفعہ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹ پہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی میری کیسی لگی اسی طرح کی یونیک ریسپی کے لیے میرے چینل آنسا ویلوک کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک شیئر کمنٹ پہ لازمی کیجئے گا اب میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی